بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ٹاک نزیدی کی اور آپ دیکھتے ہیں میرا لائف سٹاک یوٹیوب چینل نادرک رام میری ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کوشش ہوتی ہے کہ میں نتنی معلومات اپنے فارمر دوستوں کو جو ہے وہ فرہم کرتا رہوں اپنے ویل آب کر دیئے ویڈیو کر دیئے تاکہ آپ بھی ان سے فیدہ اٹھا سکیں گزشتر روز میں نے سادکابات زلہ رحمیار خان میں موجود ایک کیٹل فارم ہے جسے میان کیٹل فارم کہتے ہیں وہاں میں نے ویزٹ کیا اور وہاں جو بچڑے ہیں جو گائیں ہیں اور جو وہاں ان کی منیجمنٹ ہے اسے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور مجھے بہت اچھا لگا اور اس سلسلے میں ملک شہزاد صاحب ہیں وہاں جو سب چیزوں کو لوگ آفٹر کرتے ہیں ان سے بھی میری ملاقات ہوئی اور مجھے بہت اچھی ان کی جو انظامات ہیں وہاں پڑے اچھے لگے اور معلومات ہی بڑی ہوئیں ایک تو یہ میں نے دیکھا کہ ان کے پاس زیادہ جو گائیں ہیں وہ میل قراس میں ہیں نمبر ایک دوسری بات یہ جو زیادہ اکثر گائیں ہیں وہ پینکہ نوز والی ہیں اور بڑے قد کاٹ کی ہیں اور ان کی نسل بڑی اچھی ہے کہ ان کی ناب بگت اچھی ہے ان کی جھالل بڑی اچھی ہے اور ان کے ہڈیاں اور جو گھٹنیں ہیں وہ کافی اچھے ہیں جس کے وجہ سے ان کے بچے یا بچڑے یا جو پروجنیوں بہت اچھی آ رہی ہیں اور اس سے میں کیوں کہ ان کے ایک بل ہے یا بیل ہے یا بریڈر ہے جو جسے جو ہے وہ کہتے ہیں اس کو کہ جو نام اس کو ہے انہوں نے رکھا ہے برہمن گلابی جیو چوالیس برہمن گلابی جیو فورٹی فور یا چوالیس اور یہ بہت اچھا بچڑا ہے میں نے اس کو دیکھا ہم نے وہاں اس کو چلاپ رہا کر بھی دیکھا اور یہ جو ہے اصل میں یہ جنبی دو ہزار بیس میں یہ پیدا ہوا ہے اس لئے یوں سمجھ لیں کہ اب اس کو جو ہے تین سال کا وہ ہو چکا ہے اس وقت وہ چار دھانت کا بن چکا ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ اس کا باپ جو ہے وہ ریڈ برہمن ہے اور اس کی جو ماں ہے وہ فریزن ہے اور اس کا کلر بڑا خوبصورت ہے بڑا پرکشش ہے اور میں نے اس کے دیکھا کہ بھی جو اس کی کوہان ہے یا اس کی جو ناف ہے جو اس کی جھالر ہے اور اس کی جو جوڑ ہیں ڈھانچہ ہیں ڈیا ہیں گھٹنے ہیں تو یہ سالی بہت ہی مضبوط بڑی زبردست اور بڑی پرکشش ہے اور واقعی لگتا ہے جیسے ایک بڑی اچھی نسل کا بچڑا ہو پھر یہ ہے کہ بھی صرف بچڑا اچھا نہیں ہے بلکہ کیونکہ وہ پیچھے ساڑھ ڈیر سال سے جو ہے وہ اس کا سیمن بھی جو ہے وہ فرام کر رہے ہیں دستیاب ہے مختلف مقامات پر جن کا ہمیں آگیا کے آپ کو نام بتاؤں گا اس سلسے میں جو ملک شہداد صاحب ہیں انہوں نے جو ہمیں معلومات فرام کی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ان کا نام ہم نے اوپر لکھا ہوا ہے اور ان کا کانٹیکٹ نمبر بھی ہمیں لکھا ہوا ہے ان کی تصویز بھی لگائی ہوئی ہے آپ ان سے براہ راست بھی رابطہ کر سکتے ہیں البتہ یہ ہے کہ یہ پانچ سات آٹھ شہنوں میں بھی اس کا سیمن دستیاب ہے جو آپ وہاں سے بھی خرید سکتے ہیں اور ملک شہداد صاحب سے بھی آپ براہ راست رابطہ کر کے معلومات بھی لے سکتے ہیں اور سیمن جو ہے وہ بھی آپ خرید سکتے ہیں اور اس کی اہم تنین بات یہ ہے کہ اس سے بھی یہ بچڑا خوبصورت نہیں ہے بلکہ اس کے جو بچے آ رہے ہیں جس کی پروجنی جو آ رہی ہیں وہ بہت ہی دیدہ زیب بہت ہی خوبصورت بڑی آلہ نسل کیا رہی ہیں ہمارے اپنے ہی علاقے میں فتح پر کمال ایک شہر ہے وہ تحصیل خانپورز اللہ رہیمیار خان میں آتا ہے ابھی کچھ دنوں میں جو ہے ان کا ایک بچڑا جو ہے وہ پچیس لاکھ میں فروخت ہوا ہے اسی برامنگولابی جیو چوالیس کا جو میعہ کرتر فارم میں موجود ہے اس کا بچڑا ایک پچیس لاکھ میں فروخت ہوا ہے اور ایک دوسرا جو ہے وہ انیس لاکھ بچھتر ہزار میں فروخت ہوا ہے تو آپ یوں سمجھ اندازہ کر سکتے ہیں بھی یہ کس قسم کی بہت ہی آلہ قسمی نسل ہے اس میں فریزن اور ریڈ برامنگ کا جو قرآس ہے اور یہ جو بچڑے آ رہے ہیں تقریبا تقریبا اس میں سے فیفٹی پرسن سے زیادہ جو ہے یہ پینک نوز والے آ رہے ہیں آنکھیں ان کی سفید ہیں یہ اب لکھ میں بھی آ رہے ہیں لیکن زیادہ تر یہ سفید ہوتے ہیں ان کے ناخوں وغیرہ بھی سفید ہوتے ہیں اور ان کی جو ناخ ہے یا ان کی جھالر جو ہے یا ان کی کوہان ہے وہ بہت ہی کمال کی اور حضب کی ہوتی ہے دیکھ کے بندہ جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے اور جو ان کے سیمن ہے وہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ رہی راست بھی ملک شہدہ سے برافتہ کر سکتے ہیں البتہ یہ ہے کہ یہ لہور میں علی پر میں فتح پر کمال میں جن پر میں خان پر میں لیاقت پر میں سردارگڑ میں سادکباد میں چوک شہباز پر میں اور سید پر میں جو ہے میر پر خاص جو ہے سندھ وہاں بھی اس کا سیمن جو ہے دستیاب ہے کوئی اس کی زیادہ قیمت بھی نہیں ہے اور میں سمنتا ہوں کہ نارمل سی قیمت ہے آپ جو ہے براہ راست ان سے رابطہ کر کے یہ بھی لے سکتے ہیں اور دوسری یہ ہے کہ بھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو اس کی مینجمنٹ ہے وہ بہت اچھی کی ہوئی ہے ملک شہداد صاحب نے اور ان کے جو دوسرے باقی جو کے دوست ہیں یا جس میں ملکہ بھی سب لوگ جس میں اس پوری ٹیم کو چلا رہے ہیں تو ہماری وہاں کافی دروں سے گفت ہوئی ہم نے وہاں ان کے ساتھ یہ چاہ بھی پی اور شہداد صاحب خود بڑے اخلاق کے مال اچھے اخلاق کے مالک ہیں پڑھے لکھے آدمی ہیں اور اچھی شخصیت کے مالک ہیں سب سے جو مجھے اچھا لگا ہو یہ ہے کہ شہداد صاحب جو ہیں وہ نہ صرف اپنی فارمک پہ اپنے جو ہے ان کا کٹل فارم یا کٹل فارم اس کو بہت دیزازے بنا رہے ہیں اس میں نہیں اتنے جانور جو ہے وہ انٹروڈوس کروا رہے ہیں بلکہ ان کے تین چار اور بھی میں نے وہاں بولیا بیلیا بریڈر دیکھے جو آگے وہ مستقبل کی تیار کر رہے ہیں وہ ایک سے ایک بڑھ کر رہے ہیں اور پھر یہ ہے کہ اس شخص کے اندر ملک شہداد صاحب کے اندر جو فارمر ہیں جو ہیں جو ہمارے کسان بھائی ہیں جو یہ جانور پالتے ہیں ان کے موالے سے بڑی حمدد دی ہے وہ بڑی ان کی رہنوائی کرنا چاہتے ہیں انہیں انفارمیشن دینا چاہتے ہیں انہیں زندگی میں آگے بڑھتوا دیکھنا چاہتے ہیں ان کی خیش ہے کہ وہ جو ہے بجائے اس کے بھی بیس چالیس پچاس سال پرانی جو ٹیکنالوجی ہے وہ استعمال کریں بلکہ زمانے کے تقاضوں کے ساتھ چلیں سیمن بھی اچھا رکھیں اور گائیوں کو بھی بروقت ہیٹ میں لے آئیں تاکہ ان کے اوپر بوجھ نہ بنیں مالکان کے اوپر صرف یہ نہیں کہ وہ چارہ کھاتی نہ سال سال دو دو سال اور ہیٹ میں نہ آئیں اور وہ کنسیو نہ کریں یا حاملہ نہ ہوں پریکنٹ نہ ہوں تو ظاہرہ پھر یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے ویسے بھی آپ پتا ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ قربت ہو گئی ہے مہنگائی ہے ہر ایک چیز جو ہے غلہ ہے جناب آٹا ہے گندم ہے بکی ہے ونڈا ہے کھالو وغیرہ ہے یہ ساری چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں اور آپ سال وہاں بیٹھ کے اس کو کھلاتے رہیں پورا سال تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے تو میں نے ان کے اندر دیکھی یہ طرق موجود ہے ملکہ شہداد سب کے اندر کے بھی لوگ جو ہیں وہ ترقی کریں لوگ آگے بڑھیں لوگ نئی ٹیکنالوجی استعمال کریں نئے اچھے سیمن استعمال کریں تاکہ ان کا جو بھی پچھلا یا بچھلی پیدا ہو اچھی قیمت پر فروغت ہو جس کے نتیجے میں وہ بھی خوشحال ہوں ان کی اولادیں بھی آگے ترقی کریں اور ان کا شعب بھی مزید بڑھیں تو میں بھی یہ تمام دوستوں سے یہی کہوں گا کہ آپ میری اس جو ویڈیو ہے اس کو آپ دیکھیں اور غور سے دیکھیں کہ یہ کس کن کا بچھلا ہے ساتھ ساتھ میری گفتگو کے ساتھ ساتھ یہ میری ویڈیو بھی چل رہی ہے ان کے بیل کی جو برامن گلا بیڈیو چوالیس بچھلا ہے اور اس کی سیمن بھی آج جگہ آویلیبل ہے مجھے یقین ہے کہ آج کی جو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ باقی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے